اور رس پیچھے پیچھے چل پڑا کھال لی اور گوڑے پکڑ دیئے اور پیدل چل پڑے اور پرماتمہ کے دربارمہ کے سامنے ہی شری کرسن جی نے ڈنڈوت پرنام کیا اب شری کرسن جی نے ڈنڈوت پرنام کیا ساتھ میں وہ تو پھر روز دکھی تھے انہوں نے بھی ڈنڈوت پرنام کیا پانچوں پانٹھا تو سری کرسن جی نے کہا کہ پربو یہ پانڈو ہیں یو دشتر جی آئے ہیں رازہ آپ سے پرارتھنا کرنے آئے ہیں انہوں نے ایک یگ کیا ہے آپ کو آمنترت کرنے آئے ہیں نوتا جہن آئے ہیں آپ چلیے گا تو پرماتمہ نے کہا کہ میں نے اس بھگت کو کبیر جی تو وہ تانتریامی ہے پربو زانگے کیوں ہے بھی سب کو وہ تک چیٹی سے لے کر سب کا ایک آکاؤنٹ رکھتے ہیں پرماتمہ نے کہا کہ میں نے اس پہلوان سے کہا تھا میری اٹرمن کنڈیشن پوری کرو سو اسوہ میگ یگ کا پھل مجھے دو تب میں چلوں اب شری کرسن جی کہتے ہیں کہ ہے پربو آپ ہی کی وانی ہے کیونکہ چاروں یوگوں میں پرماتمہ نے یہ وانی ایجیٹیز اچارد کر رکھی ہے سنت میں لنکوں چاہ لیے تجماعہ اب ایمان اور جو جو کا دماغ گر رکھے اوئے یگ سمان آپ تو انتریامی ہیں یہ پانچوں پانڈوں یہ رازہ ہیں اور اس ناس کو تو آپ سمجھتے ہی ہو کسی میں بھی ہمیں ہمارے اندر رازہ اب ایمان نہیں ہے کیونکہ ان کا کام اڑا پڑا ہے اور آج یہ مہا دکھی ہیں ان کے انتیکرن میں آج کتی بھی نہ مرتا ہے اور پرماتمہ اسی کو لاب دیتے ہیں جو آدھین ہوتے ہیں تی آدھین دین ہو پرانی جا کو کہنا اکت کہانی کہتے ہیں دا ساتن انسا کو کھے ہوں راز پاٹ ویکنٹھا دے ہوں وی بکسن کا بھاگ بڑیرہ دا ساتن آیا تیس نیڑا دا ساتن آیا بشوی بیسا تا کو لنگ دی بکسی سا یعنی آدھین ویکتی وی نمر بگتی میں رہتا ہے اسی کو لاب ملتا ہے تو پرماتمہ نے لاب تو دینا تھا لیکن ان کی مروڈ کا ڈنی تھی وہ بڑھ نکالنا تھا تاکہ یہ بگت بن جاں تب شریف کرسن جی نے کہا پرمو آپ ہی کی بانی ہے سنت میں لڑکوں چاہ لیے ہیں تجماعہ اب ایمان ہے اور جو جو قدم آگے رکھے وہ ہے یگ سمان ہے اب وہاں سے چل کر یہاں تک ہم آئے ہیں جتنے بھی قدم ہمارے بنے مالک آپ کے آدھے سنسار وہ یگ کے طل ہو گئے ان میں سے سو آپ لے لیجئے باقی ہم دینوں کی جھولی میں ڈال دیجئے کہتے ہیں سادو بکھا بہاو کا دن کا بکھا تب پرماتمہ نے کہا ٹھیک آوے چلتے ہیں میں یہ دیکھنا چاہوں تھا کہ یہ سیدھے ہو جاں یہ اڑا چودری پاکے رہے ہو پھر لاب نہیں دے سکتے ہم تو اس سمیں پرماتمہ نے پھڑک نکالنی تھی اور ساتھ میں یہ بھی جچانہ تھا پرماتمہ کبیر پرمیشورجی کہا کرتے تھے دھرم داسیاں گھنا اندھیرا اور بین پرچہ جیوزم کا چیرا آپ دھرم داس جی کہتے تھے جی آپ کی نام لیتے ہی بڑا سکھ ہو جاتا ہے اور آپ یہ بھی کہتے ہو کہ سنت سمتکار نہیں کرتے بھگوان آپ کا نام اپدیس لیتے ہی سمتکار شروع ہو جاتے ہیں تو پرمیشورج کہا کرتے تھے کہ وہ سنت نہیں جو سمتکار کرے وہ لپن راجمی ہے زہ ترے گرمہ نو ہو جاگا زہ ترے نو کر وہ ہو جاگا ایسے بکواس کرتا ہے کہتا ہوں سنت نہیں اور وہ بھی سنت نہیں جشتے چمتکار نہ ہو کہ کہتے ہیں دھرم داسیاں گھنا اندھیرا کال نے اگیان کا ڈھیر لا رکھا ہے اور بین چمتکار جیو کال کا چیرا کہ دھی میں ان کو سکھ نہ جوں تو یہ کال کے جال سے نکلنے کو نہیں اس کے ہی جالوں میں فسے رہے اسی کے گلام بنے رہے تو اس لیے پرماتمہ نے ان کے حردے میں ان پانڈوں کے حردے میں یہ تسلی دینی تھی کہ یوں سکتی سالی ہیں تاکہ ان کا دل لٹ جا کیونکہ وہ گھڑھیں گھبرا رہے تھے بیجتی ہو رہی اربوں روپیے لاک گیر کام جو کاتو بگڑا پڑا ارودر سے بیم کی پہلوانی پھڑک نکالنی تھی پرماتمہ نے کہا کہ بھائی پہلوان یا میری سمرنی تاریے مالا تانگ رہا کھیتی خوٹی پہ اور ارب بیٹھے تھے اس پہ چار پائی پہ نیچے اور وہ بھیم گیا اس مالا نے کتارنے کے لیے وہ مالا نہ اوتری چپک گیا سے بیجلی پکڑ دیا کرے چمبک کی طرح چپک گیا اور کھوب نو آنگل ہوئے پشی نیارے تو پرماتمہ کہن لگے رہے تو نہیں کہتا اس دن جب پہلی بار آیا نا پرسٹ اس میں ترن میں وہ کہہ رہا تھا سدرشن جی کو کہن لگے راجوینہ پرابت کیا ہم نے اپنی طاقت سے پرابت کیا ہے ایک مارو تھا گدا بیس مرے تھے آنا ہوتا جی ارنا نا تمہیں تیئے تو پرماتمہ نے کہا رہے تو نہیں کہتا میں اتنا بل سالی ہوں ایک مارو تھا پانچ مرے تھے بیس مرے تھے تیرے پیاد سو گرام کی مالا نہ اترتی پہلوانے کیونکہ اجھاتمک شکتی کے سامنے یہ سارے دیکھ بل تو کچھ بھی کوئی نہ ہے پشی نیارے دور کھڑا ہو گیا اکتم اس کا ہو گیا کہ تو بھئی کس اتا کام یا پاڑ نٹھالے ہی سا بل بلی آدمی تھا تو پرماتمہ نے ایسے کیا تھا وہ اپنے آپ مالا کھٹی سے اتر کر پرماتمہ کے ہاتھم آگی اب ان کا نوت جچگی وائس سنت تو ہے پکا یعنی سکتی سالی ہے چمتکاری ہے اور بات بڑھے گی ان کا دل سا ڈٹنا تھا پرماتمہ ادر سے اس کی پھڑک نکالنی تھی بھیم کی کسا پہلوان ہے تو اب بتاتے ہیں کہ جس دن وہ بھیم وہاں پہلی بار گیا تھا ایک طلاب تھا پہلے میں جنگل تھے جو گھے جو گھے کہ تو جوڑ گا پانی کٹھا ہو گیا کھڑے میں طلاب بہت سندر پانی بھرا رہتا تھا کیونکہ آس پاس گاس ہوتا تھا رات اریت مت مٹی اتنی ہوتی نہیں تھی اس طلاب میں سنان کیا تھا بھیم نے اور اتنا گہ رہا تھا کہ اس نے چھلانگ لگائی تو اس کے پیر نہ ٹکے اتنا گہ رہا تھا وہ تو پرماتمہ نے کہا کہ بھیم تُو اپنے آپ کو بلسالی بتاو تھا طاقتور کہہ ہے جس طلاب میں تُو پہلی بار آیا جب سنان کر کے آیا تھا اور تیرے پیر بھی نہ ٹکے تھے وہ پتاؤں کیا وستو ہے یہ جو کمبر کرن تھا نا راؤن کا بھائی ہے اس کی کھوپڑی ہے یہ کھوپڑی یہ شریر کا اس شر کا اتنا کٹو رہا ہاں نارا اتر جاتا ہے یہاں سے آلگ سے ہے اس کا جوڑ سا اور وہ اٹھا کر دیتا کٹو رہا بن جاتا ہے کہتے ہیں یوک اس کمبر کرن کا کھوپڑا تھا اوپر کی کھوپڑی یو کٹو رہا تھا اتنا بڑا طلاب جس میں تیرے پیر بھی نہ ٹکے یہ تو اس طاقتور کا یعنی اتنا طاقتور تھا اتنا بڑا شریر اور ویشال کائے تھا وہ تو اس کی ایک کھوپڑی میں تیرے پیر نیٹے کرتوں اس میں آنڈی پاک رہا ہے تب بھی ہم کا پشینی آگے ایک سچ موچ اور بھائی سچ موچ نہ ہم نے جھوٹ بول کہے کے لینا تو پنی آتماؤں ستیوگ میں بہت ویشال کائے ہوتے تھے گھنے لمبے لمبے سو سو پھوٹ اسی اسی پھوٹ کی اچائی کے جہنا شریر اتنا بلسالی ہوتے تھے تریتہ میں تھوڑا سا کم ہو گیا دعا پر میں پھر کم ہو گیا کلیوگ میں اور بھی کم آئیٹ ہوتی اس لیے آئی آدھ سے پچاس ورس پہلے جب ہم دیکھا کرتے تھے ہمارے دادے اور دادہ کے لیو ستر کے ایج کے اور بھوڑے بیشے تگڑے تگڑے نو لامبے و لامبے کتوی نو پہل وان سے بھوڑے ہو رہے چھے بیشے تگڑے تگڑے موٹے موٹے آڈ ڈانگے دیکھا کرتے تھے اور اب دیکھ لے پہ ہوں دسی ہوگی ساری کہ اتنے چھوٹے چھوٹے ہوگے بیشتی سالوں میں پتہ سالوں میں اتنا انتر ہو گیا اسی ایوریج سے اگر ہم اوپر جائیں تو بہت لبے لنبے ہوتے تھے کہنے کا باؤ یہ ہے کہ اس بھیم کی ساری پھڑک کارڈ جو اس میں اہم تھا وہ سارا مواد نکال کہ جب پرماتما لے کر چلے ایک چال بیٹ آئی تارے کام بھی ساروں گا اب وہاں پر بیٹھے تیس کروڑ دیو تاٹھاسی ہزارے سی نو ناتھ یہ چورہ سی سید اور وہاں چھپن کروڑی آدھو اور برما بیشن و محیس بھی آگر کے گپت روپ میں وہاں آہر کر کر چلے گئے تھے سنکھ نہیں بجا تھا اور پرماتما کی کیسی بھوساتھی جیسے ایک گریب سا وقتی ہو گرامین آج سے پچاس ورس پہلے والا لانڈی سی دھوتی بال شر کے اڑج پڑج داڑی تھوڑی تھوڑی بڑی ہوئی چھوٹی چھوٹی اور میلے کچلے کپڑے پیروں میں ٹوٹی سی جوتے اور آکے یگ منڈپ مپرویش کیا تو سبھی ریسی بھائی ریسی مو پیسے لگا گا اپنے کپڑے اور اندر اندر ہس رہے ہیں دیکھو یہ لائے ہیں سیر ڈونڈ گئے یہ کرے گا ان کا یگ پورن ان کے پاپ ہی گھنے ہیں وہ ریسی بھائی ریسی دیوتا ابیمان وس کہہ رہے ہیں کہ بھی انہوں نے پاپ گھنے کر رکھے ہیں ان کا پاپ ایسے ہی تھوڑا چھٹ جائے گا تو بھوگنے سے ہی کٹے گا تم نے پتا تھا یہ کیا عدیسے سے کر رکھا پھر تم آئے کس لئے تھے پتا سب کو تھا لیکن لاشٹ میں ان کی ایک ہے چھوڑی ہو سا ہے کہ بھی پراہرد کشٹ ہیں یا تین تاپ ہیں ان کے تین تاپ کے دکھ تو ان کو بھوگنا ہی پڑے گا اب سب ہی محسوس کر رہے ہیں کس کا بھی دیکھ لیتے ہیں اب شری کرسن جی نے دروپتی سے کہا کہ بہن بڑی آبوجن بنا اس معاتمہ کے آہر کرنے سے تمہارا یہ کام پورا ہوگا تمہارا کاریہ سمپورن ہوگا پورن ہوگی اب ایسے وقتی کے لیے تو دلو جان سے بوجن بنانا تھا دروپتی نے نوکروں کی سائطہ نہیں لی نوکرانیوں کی سائطہ نہیں لی سوام بوجن بنایا اپنے آتھے اور سندر بہت ہی سوادیشت بوجن الگ الگ نیارے نیارے کھیر نیارہ الگ سے بنائی الوہ الگ سے سبجی کئی پرکار کی مال پوڑے اور کچوڑی پکوڑی دہی بڑے سب کچھ تیار کر دیا ایک پہلے لکڑیوں سے چولے چلا کرتے تھے اور کر کے تیار ماتمہ کے لیے وہ بوجن پروش دیا سدرسن جی کے کیونکہ سدرسن جی روپ میں تھے پرماتمہ اب دروپتی نے یہ سوچا تھا کہ اتنا سوادیشت بوجن بنا دیا ہے یہ گاس پوچھ توڑ گا کھنی آدمی آج کھا کے سوادیشت بوجن کو انگلی چاٹتا رہ جاؤ گا اور کئی جگہ میری پرسنسہ کرے گا کہ بوجن تو دروپتی نے بنایا ایسا کوئی نہیں بنا سکا اس ادیسے سے ویسے بھی جیسے کوئی اتیتھی آ جاتا ہے ہماری بہن بیٹیاں مات آئیں ان کا ایک سبحاوی ایک ایسا وچار بن جاتا ہے کہ بڑی ہے بوجن بناوا کہیں کوئی کمی نہ رہ جا آہر میں اور یہ ویکتی اتیتھی کہیں جا کر نو نہ کہہ دے کہ اس بہن نے ایسے ایسے کمی تھی بڑی ہے بوجن نہ بڑھنا آیا اس درشتی کون سے ایک ویسے جو ہے صدہ سے بوجن بناتے ہیں اور کھانا کھانے والے سے امید رکھتی ہے وہ بہن کہ سراوہ نہیں تو بھی سراوہ بالکل نہیں مان لے اس کی پرسنسہ نہ بھی کر سکے اور کوئی نو کہہ دے نہ مگ کوئی نائی سمتا ہے تو اس بہن کی آتما دکھ بہت پاتی ہے ایک دیکھ گلتی بن گی تیرے تھے اور یوں پتہ نہیں کت کت کے کے کوئے گا تو اس درشتی کون سے وہ بہت سا دھانی سے آہر بناتی ہے تو اسی درشتی کون سے دروپتی نے بنائی تھی کہ دیکھ مہارات جی کھاؤیں گے اور بیس بھین نو کہیں گے ہوا بہت سوا دشتی وہ کمال کر دیا اور وہ در سے کیا کیا پرمیشور نے یعنی سدرسن جی نے جو الگ الگ کٹوریوں میں ڈال رکھیا تھا اس کو تھالی میں تھوڑا تھوڑا جتنا کھانا تھا انہوں میں سے تھالی میں ڈال لیا سارا اور اس کو ایسے بلا لیا الوا بھی کھیر بھی سبجی بھی دائی بھی بڑے بھی سارا کھر کرے نو لاغے کٹھا کرے اب دروپتی دنیا سوچا تھا نیرے نیرے آئیٹم کھاوگا نیرے نیرے پرسنسا کرے گا اب دروپتی کے من میں دو سا گیا کہ رہا یہ سودر کا سودر اس نے کھان کا بھی نہ پتا کردی آڑنگا سارے بنائے بنائے مال کا کتھ کا کہے کا سنگھ بجائے گا یہ یوں من بڑا اوستاد ایک منٹ میں پتا نہیں کہ کے بعد کام بے گاڑ دے ایک سیکٹ میں کیوں رہا کیوں کی سوچ گی من میں وہ تنتریامی بیٹھے دے سامنے انہوں نے یہ بھی دکھانا تھا کہ دینیو سوچو نیرے بابا جی کتی کھالین نا جیسا سمجھے اور کھوکیاں جیسا یہ بیٹھے یہاں پر تیس کروڑ دیوتا ڈہا سی جارے سی وہ بھی ان کا جچانی تھی پرماتبہ نے ایک گراس کھایا وہ سنگھ نے آواز کری دوسرا کھایا سنگھ نے آواز کی پانچ بار میں جتنا آہر تھالی میں ڈالا تھا کبیر پرمیشور نے ارثات صدرسن روپ میں بیٹھے بھگوان نے وہ پانچ بار میں سارا کھا لیا اور پانچ ہی بار سنگھ بجا پھر سنگھ نے آگے آواز نہیں کری اب وہاں اوپس تھی جنہوں کے یہ آنکھیں کھلگی کہ ہے کوئی سکتی یودشت آیا کے بھگوان آپ کی کرپاہ